ہلو دوستو ریسی میں آپ سبی کارد اکسوا گتہ میں ہوں سورب اور آپ جڑ چکے ہیں رائٹنگل کلاسی ایج کش یوٹیوب چینل پر اس وقت میرے ساتھ آج جو گت پرکسوں میں پرسنوں پوچھے گئے ہیں ان کی سولیوے نمبر کی کلاس ہے راستان میں جتے بھی ایک جامعہ ریسی و آر او سی ایٹی ای انجین ریٹیل ڈیسی پاس چیکنڈ تھرڈ گریڈ ان میں جو بھی کیوسن پوچھے گئے ہیں ان کا ہم ڈیٹیل سے ادھین کر رہے ہیں پہلے پندرہ کلاسے ہو چکی ہے آج سولیوے نمبر کی کلاسے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب آج کی کلاس کو اپن سرو کرتے ہیں آج کا جو ہمارا پہلا کیوسن ہے وہ ہے راستان میں اٹھارہ سو جو ستہون کی قرآنتی ہوئی تھی اس کا پرارمب اٹھائیس مئی کو نصیر آباد چھاؤنی کے کن سینے کو دوبارہ ہوا تھا تو کیوسن میں ڈیٹیل دی گئی ہے کہ راستان میں جو اٹھارہ ستہون کی قرآنتی کی شروعات تھی کہاں سے ہوئی تھی نصیر آباد چھاؤنی سے اور کب ہوئی تھی اٹھائیس مئی اٹھارہ سو ستہون کو مطلب اٹھارہ ستہون کی قرآنتی کا پرارمب نصیر آباد چھاؤنی کن سینے کو دوبارہ ہوا تھا جو بنگال نیٹیو انفینٹری اس کے جو سینک تھے انہوں نے اٹھارہ ستہون کی قرآنتی کا سبارمب کیا تھا دوسرا کیوسن ہے راستان میں جننی سرکسہ یوزنہ کی سورس پرارمب کی گئی تھی جو راستان میں جننی سرکسہ یوزنہ ہے وہ ستمبر دوہزار پانچ کے اندر پرارمب کی گئی تھی جننی سرکسہ یوزنہ کا مکھے جو اٹھے سے تھا وہ جو سیسو مرتی ادھر ہے اس کے اندر کمی لانا اور جو مطلب بچوں کو جنم دیتے سامنے جو ماتتا ہوتی ہے ان کی مرتی ہو جاتی ہے تو ان کی جو زنکیہ ہے اس میں بھی کمی لانا یہ جننی سرکسہ یوزنہ کا مکھے اٹھے سے ہیں ستمبر دوہزار پانچ میں یہ یوزنہ شروع ہوئی تھی نیکسٹ کیوسن ہے آستہ یوزنہ کا سمبند ہے آستہ یوزنہ کا سمبند جو ہے وہ ویسیس یوگ کے زن سے ہیں کیا ہے یہ یوزنہ یہ یوزنہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جو وارسک آئی ہے وہ ایک پوائنٹ بیس لاک یعنی ایک لاک بیس جار روپے سے کمو جن پریواروں کی وارسک آئے اور ایک ہی پریوار میں یہ دیں دو جو وکلانگ یا ویسیس یوگ گیجن ہے یہاں لکھ دیتے ہیں ایک پریوار میں ایک پریوار میں دو دو ویسیس یوگ گیجن ویسیس یوگ گیجن یا وکلانگ بیکتی یوگ گیجن یا وکلانگ بیکتی ہیں ان پر یہ آستہ یوزنہ لاغو ہوتی ہے یہ جو آستہ یوزنہ میں پاتر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بی پیل یوزنہ کی ساری سوئیدائیں ملتی ہیں اور ان کا جو اسپطال میں جو علاج ہے وہ بھی مکت میں مکری میں کیا جاتا ہے آستہ یوزنہ کے تحت نیکسٹ کیوزن ہے نونیرہ باند کی تیسل میں استیت ہے تو نونیرہ باند کے بارے میں بتا دیں یہ جو ہے وہ کوٹا زیلے کے اندر اس کا ابھی ورطوان میں نرمانکار یہ چل رہا ہے کون سی ندھی میں یہ باندھ بناوا کالی سندھ ندھی میں کالی سندھ ندی کے اندر نو نیرہ باند استطہ قوتا سیلہ میں نیکسٹ کے عام همارہ بھیم ساغر استطہ ہے جو بھیم ساغر جو باند ہے وہ کہاں پر استطہ ہے جو بھیم ساغر باند ہے وہ جالا وارڈ کے اندر استطہ ہے جالا وارڈ میں وہ کن کون سی باند ہے جو گاغرین باند ہے گاغرین بانت وہ بھی جالا وارڈ کے اندر ہی استیت ہے گاغرین پریوزنا بھی جالا وارڈ کے اندر چلتی ہے سنت پیپا جو تھے ان کا سمبند بھی جالا وارڈ سے ٹھیک ہے سنت پیپا کی جو شتری ہے وہ جالا وارڈ کے اندر بنی ہوئی ہے نیکسٹ کیوسن ہے پننا میرنا کنڈ استیت ہے ایک سیدھا سا کیوسن ہے جو پننا میرنا کا جو کنڈ ہے وہ استیت ہے جیپور کے اندر منرکسہ کے ایک جام 2022 کے اندر کیوزن پوچھا گیا ہے پنہ مینا کنڈ جیپور کے اندر اب نیکسٹ کیوزن ہے راستان میں سواہ لمبن یوزنہ کا مکھے ادیس سے ہیں تو اس یوزنہ ہے جو سواہ لمبن یوزنہ ہے اس کا مکھے ادیس ہے نردن مہیلاؤں ویدواؤں پریتکتاؤں اور گرامین بیرو مہیلاؤں کے جیونستر میں صدار کرنا جو بھی نردن مہیلاؤں ہیں گریب مہیلاؤں ہیں ویدواؤں یا پریتکتاؤں جن کی سادھی کرنے کے بعد ان کے پتی ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا گرامین جو بھی مہیلاؤں ہیں ان کی جیونستر میں عارتی رازنیتی اور ساماجی گروپ سے صدار لانے کے لئے سواہ لمبن یوزنہ شروع کی گئی تھی ٹھیک ہے اب نیکسٹ کیوزن کی طرف پر پن پڑھے تو نیکسٹ کیوزن ہے ایسیا میں چینائی والا سب سے اچھا باند کونسا ہے تو جو چینائی والا جو ایسیا میں سب سے اچھا باند ہے وہ ہے جاکم باند جاکم باند کہاں استیت ہے پرتاب گڑ کے اندر پرتاب گڑ کے اندر جاکم باند استیت ہے ایسیا کا چینائی والا سب سے اچھا باند ہے جسے چینائی کر کے نرمان کیا گیا ہے جاکم باند پرتاب گڑ کے اندر ٹھیک ہے میجا باند کہاں استیت ہے بلوڑا میں کوٹھاری ندی کے اوپر نیکسٹ اب اب آن آگے بڑھتے ہیں نمد میں سے کونسی شینک چاؤنی راج پتانہ میں استیت نہیں تھی کلکی کلاس میں پڑھنے پڑھا کہ راستان میں کل سینک چاؤنیوں کی زنگیہ کتنی تھی چھے سینک چاؤنیا تھی چھے سینک چاؤنیا کون کون سی تھی یہ چھے سینک چاؤنیا کون کون سی تھی ایرینپورا نیسیر آباد دیولی بیعور کھیر وڑا ٹھیک ہے اور نیمچ یہ چھے ساونیا تھی راستان کی اندر تو ان میں سے کون سی شینک چاؤنی راج پتانہ میں استیت نہیں تھی ٹوپ میں کوئی بھی سینک چاؤنی نہیں تھی تو کیوسن کا صحیح آنسور ہے آپسن نمبر تین نیکسٹ کیوسن ہے راستان ویدان سبا کے پہلے اپادیکس کون تھے اپادیکس کی جو بات کرے اب بن تو راستان ویدان سبا کے پہلے اپادیکس تھے لال سنگھ سکتا وقت اور راستان ویدان سبا کے پہلے اپادیکس کے بارے میں بات کریں تو ان کا نام آپ بتائیے کون تھے پہلے اپادیکس راستان ویدان سبا کے پہلے اپادیکس تھے کون تھے ان کا نام ہے نرطم لال جوسی نرطم لال جوسی یہ راستان ویدان سبا کے پہلے اپادیکس تھے کب سے کب تک اپادیکس رہے ہیں انیس سو باون سے انیس سو ستاون تک اب ان کے بارے میں ایک آپ سے کیوسن پوچھتے ہیں کہ نرطم لال جوسی پہلی بار جب ویدان سبا اپادیکس رہے تھے تو یہ کون سی ویدان سبا سیٹ سے جیت کر آئے تھے ان کی ویدان سبا سیٹ آپ بتائیے کہ یہ کون سی ویدان سبا سیٹ سے تھے ویدان سبا سیٹ کون سی تھی نرطم لال جوسی کی ویدان سبا سیٹ اس کیوسن کا آنسور آپ کمنٹ بوکس میں دیں گے دیکھیں دیکھتے ہیں کون اس کیوسن کا کریکٹ آنسور دیتا ہے کل کی کلاس میں ان کا نام بتائے جائے گا کہ کون اس کیوسن کا کریکٹ آنسور دے رہا ہے ٹھیک ہے آج اس کیوسن کا جواب نہیں دیں گے کل دیکھتے ہیں اب نیکشٹ اپن بڑھتے ہیں سویم سدھ یوزنا کس کے لیے ہیں تو سویم سدھ جو یوزنا ہے وہ ہیں سنکٹ گرست جو مہیلہ ہیں ان کے آسری اور پنرواز کے لیے سویم سدھ یوزنا سنکٹ گرست مہیلہوں کے آسری اور پنرواز کے لیے نیکشٹ کیوسن ہے انسوچی جاتی کی کتنی مہیلہیں چھوڑوی راستان ویدان سبھا کے سدھ سے ہیں ایسی کی اپن بات کریں اور چھوڑوی ویدان سبھا کی بات کریں چھوڑوی اور پندروی کی یہاں اپن ایشٹی کی بات کر لیتے ہیں تو ایسی کے اندر جو چھوڑوی ویدان سبھا کے اندر مہیلہوں کی سنکٹ ہے وہ کتنی تھی اس سمیں مہیلہوں کی سنکٹ تھی بارہ ویدان سبھا کے اندر بارہ سنکٹ تھی ورتماں میں کونسی ودان سبہ چل رہی ہے؟ پندر میں چل رہی ہے مکہ منتری ہیں سریمانسوغ گیلوت چودہ ودان سبہ میں مکہ منتری تھی سریمتی و سندرہ راجрен تو ورتماں میں پندر میں ودان سبہ میں Certainly مهلا ودائقوں کے سنکھیں کتنی ہیں؟ آٹھ اور اسی پرکار اپنے بات کریں تو چودہ ودان سبہ میں سنکھیں کتنی تھی؟ تین اور جو پندر ودان سبہ ہے ان میں بھی ان کی سنکھیں ہیں تین تو کیوسن کا صحیح آنصور ہمارے انسوس جی جاتے کی کتنی میل آئیں چودوی راستان ویدان سبا کی سدسے ہیں اس سمیں کیوسن پوچھا گیا تھا دو جار سولہ کے اندر سمیں اس میں جو سدسے تھی وہ بارہ تھی وہ اعتمان میں آٹھ میل آئے نیکسٹ کیوسن ہے راستان میں راشتری آیوس مسن کا ادیس سے کیا ہے جو راستان کے اندر راشتری آیوس جو مسن چل رہا ہے اس کا ادیس سے کیا ہے پس سین جلو میں چکتسہ سویداؤں کو بڑھانا نہیں گریبی ریکھا سینی چاہیے پریوار کو چکتسہ بیما کی سویداؤں لپ کرانا یہ بھی نہیں راججے میں آیوروید ہوم یو یونانی یوگا تتہا پراکرتک چکتسہ پدھد یوگا اوکا وکاس کرنا یہ ایک دم کریکٹ آنسور ہے آیوس مسن کا ٹھیک ہے اب نیکسٹ کیوسن کے اپن بڑھتے ہیں اٹھارہ سو پیتیس میں انگریزوں نے جو دپور لیجین کا گٹن کیا جس کا کیندر کہاں رکھا جو دپور لیجین نے اس کا گٹن کب ہوا تھا سن اٹھارہ سو پیتیس کے اندر ایمپورٹنٹ کیوسن ہے اور اس کا کیندر کہاں رکھا تھا ایلین پورا ایلین پورا جو سینک چاہو نہیں تھEuropeanor ی جو دپور لیجین کا جو مکھے کا فenting تھا وہ رکھا گیا تھا ان میں اپنہ بات کریں جو کھیر وادہ اور جو بےیعور چاہو نہیں ہے کل کے کلاس میں بتایا تھا میں نے کھیرو وادہ اور بےار چاہو نہیں ہے ان میں کسی پرکار کا کوئی بھی سینک ویدرو نہیں ہوا تھا نیکسٹ کوسن ہے ویدان سبا میں عبیباسن کا ایوم سندیس بیزنے کا راجیپال کا سویدھانت ہے جو ویدان سبا میں راجیپال عبیباسن سندیس دیتا ہے وہ کس پرکار سے دیتا ہے کیا یہ اس کا عدیقار ہے اس کی سکتی ہے کرتویں یا کرتیں جو 2019 کے اندر ایک جام ہوا تھا سرکت سرن عدیقاری کا اس میں پوچھا گیا تھا تو ویدان سبا میں عبیباسن کا جو سندیس پیزنے کا راجیپال کا سویدھانت ہے سویدھان میں راجیپال کو عدیقار دیا گیا ہے کہ وہ ویدان سبا میں عبیباسن سندیس دے سکتا ہے تو کیوسن کا صحیح آنسر ہے اپسن نمبر ایک نیکسٹ کیوسن نمکت میں سے کون راجیویدان سبا کے سادرن نیرواچن کی عدیس اوچنا جاری کرتا ہے راجیویدان سبا کے سادرن نیرواچن کی جو عدیس اوچنا ہے جاری کرنے کا کار یہ کس کا ہے رجے پال کا ایک دم آسان کیوسن ہے ٹھیک ہے رجے پال کا جو ہے وہ راجی ویدان سبا کی سادرہ نیرواجن کے عدیس اچھنا جاری کرتا ہے انوچھے دیکھ سو 65 کے تحر جو راجے پال ہے وہ مہا دی وقتہ کی نیوکتی کرتا ہے مہا دی وقتہ کی نیوکتی کرتا ہے انوچھے 213 میں جو راجے پال کے عدیع دیس کی سکتی ہے وہیں انوچھے 213 کے اندر انوچید ایک سو چونسٹ کے تحت راجبال مکہ منتری اور منتری پریسد کے سدسیوں کی نیوکتی جو ہے وہ کرتا ہے نیکسٹ پیسن ہے باندھوئے جیلوں کو سمیلت کی یہ گاگرین باندھ ہیں وہ کہاں استیت ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے گاگرین جو پریوزنہ ہے وہ بھی ہے گاگرین باندھ ہے چالا وار کے اندر استیت گردڑا جو باندھ ہے وہ ہے مپوندھی کے اندر مورا ساگر جو باندھ ہے وہ ہے سوائے مادوبور جو جیلہ ہے اس کے اندر اور اورا ٹیک جو باندھ ہے وہ ہے سیروئی کے اندر ٹھیک ہے تو کیوزن کا صحیح اندر ہے اپسن مطلب اے کے اندر چار اے میں چار اپسن نمبر جو چار ہے وہ اس کا کریکٹ آنسور ہے گاگرین باندھ چالا وار گردڑا بوندھی مورا ساگر سوائے مادوبور اور اورا ٹیک یہ سیروئی کے اندر ٹھیک ہے نیکسٹ اپ اپن دیکھتے ہیں اپن وادی انتروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پچھلی کلاس میں اپن نے کون کون سے وادی انتروں کے بارے میں بات کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سوسیر وادی انتر ہوتے ہیں انہیں پھوک کی ساہتہ سے بجائے جاتا ہے تت وادی انتر جنہیں تار کی ساہتہ سے بجائے جاتا ہے آج اپن تت وادی انتروں کی بات کر رہے ہیں تت وادی انتر تت وادی انتر کی آج اپن بات کر رہے ہیں سوسیر تت گھن اور جو اوندھ وادی انتر ہے گھن وادی انتر میں جو کسی داتو کے وادی انتر بنے ہوتے ہیں اور جو اوند وادی انتر ہیں ان کے اندر اس کے اوپر کسی کا مطلب چمڑے کا کھول چڑھائے جاتا ہے اور وادی انتر بنائے جاتا ہے تو تت وادی انتر کے اندر آج جو سوٹریک ہے وہ ہے سوٹریک مطلب اپنے ایک بار پین چینج کر لیتے ہیں جو تت وادی انتر کی سوٹریک ہے وہ ہے سائی راج کا گر چو سو چیسو میں بھر دوں یہ ہماری تت وادی انتر کی سوٹریک ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے دیکھتے ہیں ایک بار سائی راج کا گر چو سو چیسو میں بھر دوں تو سائی میں سہ سے ہوا سارنگی سارنگی ایک تات واددین انتر ہے اسے ہوا اکتارہ سارنگی اکتارہ اکتارہ راسے ہوا راون حتہ راون حتہ پابو جی کے بھوپیں وہ اس راون حتہ واددین انتر کا پریوک کرتے ہیں جسے ہوا جنتر جنتر ٹھیک ہے جنتر واددین انتر کا جو دیونہ رانے جی کہیں جو بھوپیں مطلب جو گجر جاتی یہ وہ پہ ہوتے ہو جنتر وادے انتر دیو ناران جی کی فڑ کا واجن کرتے ہیں ہمیں اس کا اپیوگ کرتے ہیں کاسی کیا ہوا کمائیچا کمائیچا یہ بھی وادے انتر ہیں گوسے ہوا گزری گزری سارنگی اکتارہ راونتہ جنتر کمائیچا گزری رباب ایک ہوتا ہے رباز ایک ہوتا ہے رباب اس کو پر رباز مہ لیتے ہیں ٹھیک ہے سائی راجکہ گر چو سو چی سو میں بھر دوں چو سے ہوا چوتارہ چوتارہ سو سے ہوا سرنائی سرنائی ٹھیک ہے چی سے ہوا چکارہ چکارہ اور یہاں پہ بھی سو ہے اس سے ہوتا ہے سرنڈا سرنڈا آپ کو یاد رکھنا ہے سرنڈا کی تتوہ دے انتر ہیں ٹھیک ہے بھر سے ہوا بھپنگ یا بھینگ بھر پینگ اپنیاں لکھ دیتے ہیں اور ایسے ہوا رباز اپن پہلے لکھ چکے ہیں اب یہاں ہوا رباب اور دوسرے ہوا دکا کو دکا کو یہ سارے وادے انترہ آپ کو یہاں ہوا کو یاد کرنے جو میں کمی سو ٹرک میں نے آپ کو بتائیے وہ آپ کو اپنی کوپی کے اندر لکھ لینا اور اچھے یاد کرنا ہے سوسی روادے انترہ میں نے جو بھی بتایا میں جو بھی ٹرک کل بتائی تھی آپ کو وہ بھی آپ کو اچھے سے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے تو آج کی وادہ انتر ہیں تتھواتے انتر کی سو ٹرک کلپنگھن وہادے انتر ہیں اس کو دنیا الارے ہیں تو آج کی سو ٹرک کے اہدار پر ہمارے کیوسن کی طرف بڑھتے ہیں کیوسن ہے ہمارا تار سے نرمیت وادی انتر کون سا ہے ان میں جو تار سے نرمیت وادی انتر ہے وہ کون سا ہے راوانہتہ، الگوزہ، مورچنگ اور چنگ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تار سے نرمیت جو وادی انتر ہے وہ ہے راوانہتہ راوانہتہ وادی انتر کا پریوک کون کرتے ہیں پابوزی کے بھوپے جو ہوتے ہیں پابوزی کے پابوزی وہ لکسمن کا اتار کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پابو جی کے بارے میں پہلے بھی اپن بہت وستر سے عدین کر چکے ہیں پابو جی کے بارے میں آپ کو ساری چیزیں پتا ہوگی پلیک رکھ ست دیوتا اوٹو کے دیوتا بھی انہیں کہا جاتا ہے پابو جی کو تار سے نیرمی تو وادی ینتر ہے راوناتہ الگوزہ مورچنگ چنگ یہ جو بھی وادی ینتر ہے سسیر وادی ینتر ہے نیکسٹ کوسن ہے نیرمی سے کون تار والا وادی ینتر نہیں ہے تار والا وادی ینتر کون سا نہیں ہے سور مانڈل راوناتہ تاسا یا کمائی جا ٹھیک ہے تو جو تار سی نیرمی تو وادی ینتر نہیں ہے وہ ہے تاسا اپسن نمبر تین اس کا کریکٹ ہانسور ہے جو تاسا وادی ینتر ہے وہ کون سا وادی ینتر ہے ڈھول نگاڑے جیت جو تاسا ہوتا ہی اوند وادی ینتر ہے اوند وادی ینتر اوند وادی ینتر اس کے علاوہ کمائی چا راوناتہ سور مانڈل یہ سارے کون سا وادی ینتر ہے تار والے یعنی تت وادی ینتر ہیں نیکسٹ کوسن ہے رباب چکارہ اور چوتارہ اب بھی آپ کو بتائیں میں نے کس پرکار کے وادی ینتر ہے تت وادی ینتر تت وادی ینتر ہیں اپنے آج کلاس میں دیکھ رہے ہیں سوسیر وادی ینتر اپن پڑ چکے ہیں گھن اور اوند جو وادی ینتر ہے اپنی نیکسٹ کلاس میں اپنے دیکھنے والے تو رباب چکارہ اور چوتارہ تت وادی ینتر ہیں نیکسٹ کوسن ہے نمیلکیت میں سے کس لوگ وادی ینتر میں بانس کا لمبا تناہ ہوتا ہے جس میں بکری کے چمڑے کی پرت سے ڈھکا آدھا ناریل کا کھول جڑا ہوا ہوتا ہے کون سا یہ وادی ینتر ہے یہی وہی راوناتہ وادی ینتر ہے جو پابوزی کے جو بوپے ہوتے ہیں وہ اسے یوز میں لیتے ہیں پابوزی کے بوپے پابوزی کی پھڑ کا جب واجن کرتے ہیں تو اس سمیں یہ راوناتہ وادی ینتر کا اپیوگ لیا جاتا ہے الگوزہ جو وادی ینتر ہے وہ راستان کا راجے وادی ینتر ہے راجے وادی ینتر الگوزہ بجاتے سمیں الگوزہ کا پریوگ کرتے سمیں دو بانسوریو ٹائپ کی جو ینتر ہوتے ہیں انہیں ایک ساتھ موں میں لیا جاتا ہے اور پھر فوق سے انہیں بجائے جاتا ہے اس وادی ینتر کو الگوزہ کہا جاتا ہے ان میں یا تو چار چدر ہوتے ہیں یا سات چدر ہوتے ہیں نیکشٹ کیوزن ہے دیو نارا این جی گفرڈ کے واجن کے ساتھ کس وادی ینتر کا اپیوگ کیا جاتا ہے جنتر وادی ینتر ٹھیک ہے آج کے ہماری کلاس میں اتنے ہی کیوزن ہے امید ہے آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی آپ نے پچھلی کلاسے بھی دیکھی ہوگی آپ اپنا ریویو کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں کیسی آپ کو کلاسے لگ رہی ہیں کیا آپ انہوں میں اور بھی چینج ایج کر سکتے ہیں ریویجن کے لئے سنڈے کو اپن کلاس ڈالتے ہیں آپ کے ریویجن کے لئے اور باقی یہ ساری کلاسے جو ہیں وہ بہت امپورٹینٹ ہیں جتے بھی ایک جام ہیں ان میں کیوزن کچھ الگ بنتا نہیں ہے جتے پہلے آئے ہوئے کیوزن ہے ان میں سے گمافیر آگے کیسے بھی کر کے ان میں سے ہی کیوزن دیتے ہیں تو جو رہی ہے کہ آپ جو ہی کلاسے سریج جو چل رہی ہیں ان کو ریگولر طریقے سے بڑیا سٹڈی کریں ٹھیک ہے اگر آپ یہ پی ڈی اپ چاہتے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے تو ہماری ٹینلی گرام چینل جو ہیں اس کو آپ جوئن کر سکتے ہیں آج کی کلاس میں اتنا ہی اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہو تو کلاس کو لائک کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اب نیکسٹ کلاس میں تینکیو